بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم سن آٹھ حجری کا آغاز اسلام حضر خالد بن ولید اور عثمان بن عبی طلحہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اسی عرصے میں اسلام کے مشہور سپے سالار خالد بن ولید اور عرب کے مشہور عاقل عمر بن عاص مسلمان ہوئے ان کے زمانے اسلام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ سفر سن آٹھ حجری میں مشرف با اسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد ساتھ حجری میں مسلمان ہوئے یہ عمر روایت صحیحہ اور سریحہ سے ثابت ہے کہ سلح حدیبیہ کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم کفار کی جماعت میں تھے اور آئندہ غزو موتا کے بیان میں بخاری کی روایت سے معلوم ہو جائے گا کہ خالد بن ولید غزو موتا میں شریک ہوئے اور آخر میں یہی امیر ہوئے اور انہی کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح دی معلوم ہوا کہ سلح حدیبیہ اور غزو موتا کے درمیانی مدت میں مسلمان ہوئے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ جب حق تعالی شانہو نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی یکا یک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جس رڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں واپسی پر میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ تیری یہ تمام کوشش اور یہ تمام جد و جہد لا حاصل اور بے سوب ہے اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے چنانچہ خدیبیہ کے موقع پر میں مشرقین مکہ کے سواروں میں سے تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اسفان میں دیکھا کہ اپنے اصحاب کو صلات الخوف پڑھا رہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے سے متطلع ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا تو اس وقت میں یہ سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ معمون اور محفوظ ہے غیب سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے میں ناکام واپس ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے صلاح کر کے واپس ہوئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قریش کی قوت اور شوقت ختم ہوئی اور شاہ حبشہ یعنی نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حبشہ میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کے سوا کیا صورت ہے کہ میں ہرکل شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جا کر یہودی یا نصرانی ہو جاؤں اور عجم کے تابع اور ماتحت رہ کر غیب کی زندگی گزاروں یا چند روز اپنے وطن ہی میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اسی خیال میں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال آئندہ عمرت القضاء کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت میں مکہ سے نکل گیا اور روپوش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو میرا بھائی ولید بن ولید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اس نے مجھے تلاش کیا مگر میں نہ ملا بعد ازا میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب خید عمر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیرہ مذہب کے قبول کرنے سے منحرف ہے حالانکہ تیری اقل تیری اقل ہے جو معروف و مشہور ہے اور اسلام جیسے پاکیرہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا نہائیت تعجب خید بات ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ خالد کہاں ہے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجب ہے کہ اس جیسا آقل اسلام جیسے پاکیرہ مذہب سے بے خبر و نادان ہو جائے اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ ملکہ دین حق کی مدد کرتا اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو یہ اس کے لئے بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے پس اے بھائی تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے کہ اب ہی تدارک کا وقت ہے خالد ابن ولی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ خط جب میرے پاس پہنچا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کر دی اور سفر حجرت کا ایک خاص نشات اور امبسات دل میں پیدا ہو گیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس نے مجھ کو مسرور کیا اور اسی اسنا میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جس میں کہت ہے میں اس کہت اور تنگ علاقے سے نکل کر سرسبز اور کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری تنبیح کے لئے مجھ کو دکھلایا گیا ہے میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ کی طرف چلا اور یہ چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم دیکھتے ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کا اتباع کریں تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہمارا شرف ہوگا صفوان نے نہائیت سختی سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اگر روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے باقی نہ رہے تو میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کروں گا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص کا باپ اور بھائی بدل میں مارے گئے ہیں اس لئے اس سے کوئی توقع نہیں کی جائے سکتی بعد ازام اکرمہ بن ابی جہل سے ملا اور جو بات میں نے صفوان سے کی تھی وہی اکرمہ سے کہی اکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور اونٹنی کو تیار کیا اور یہ خیال کیا کہ لاؤ اسمان بن تلہا سے ملاقات کرلوں وہ میرا سچا دوست ہے لیکن مجھ کو اس کے باپ دادا کا قتل ہونا یاد آیا اور متردد ہو گیا کہ اسمان سے ذکر کروں یا نہ کروں پھر یہ خیال آیا کہ ذکر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے میں تو اب جا ہی رہا ہوں چنانچہ میں نے اسمان بن تلہا سے وہی عمر ذکر کیا جو صفوان سے ذکر کیا تھا اسمان بن تلہا نے میرے مشورے کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں مقام یا جج میں تم سے مل لوں گا تم اگر پہلے پہنچ جاؤ تو میرا انتظار کرنا اور اگر میں پہلے پہنچ گیا تو میں تمہارا انتظار کروں گا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوا اور حسب وعدہ مقام یا جج میں اسمان بن تلہا مجھے مل گئے علیہ الصبح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے ہم دونوں جب مقام خدا میں پہنچے تو عمر بن آس سے ملاقات ہوئی کہ وہ بھی اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں عمر بن آس نے ہم کو دیکھ کے مرحبہ کہا ہم نے بھی مرحبہ کہا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ارادے سے جا رہا ہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی ارادے سے نکلے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اس طرح ہم تینوں ساتھ ہو لئے اور مدینہ میں داخل ہوئے اور اپنے سواری کے اونٹ مقام حرہ میں بٹھ لائے کسی نے ہماری خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آمد کی خبر سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگرگوشوں کو پھینک دیا ہے خالد کہتے ہیں کہ میں نے امدہ کپڑے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے چلا راستے میں مجھے میرا بھائی ولید آمرا اور کہا کہ جلدی چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کی خبر پہنچ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آمد سے بہت مسرور ہوئے اور تمہارے منتظر ہیں ہم تیرے کے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسخرائے میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت خندہ پہشانی سے میرے سلام کا جواب دیا میں نے ارث کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہو جاؤ اور یہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی میں دیکھتا تھا کہ تجھ میں عقل ہے اور امید کرتا تھا کہ وہ عقل تجھ کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی خالد رضی اللہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے ارث کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ مقامات جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حق کے مقابلے میں حاضر ہوتا تھا جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں میں نے پھر یہی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ تو خالد بن ورید کی ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو خالد نے خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی لئے کی ہیں خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد عثمان بن عوی طلح اور عمر بن عاأ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی عمر بن عاأ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضن ہونے کے بعد پہلے خالد بن ورید نے بیعت کی اور پھر عثمان بن طلح نے بیعت کی پھر میں بیعت کے لئے آگے بڑھا مگر اس وقت میری حالت یہ تھی کہ خدا کی قسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ تو گیا مگر شرم اور ندامت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا عمر کہتے ہیں کہ بلاخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی اور عرض کیا کہ اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میری تمام گزشتہ خطائیں اور قصور معاف کر دی جائیں عمر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ یہ بھی عرض کر دیتا کہ میرے آئندہ اور پچھلے گزور بھی معاف کر دی جائیں آپ نے ارشاد سرمایا کہ اسلام ان تمام گناہوں کو منحدم کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کیے گئے ہیں اور اسی طرح حجرت بھی تمام گزشتہ گناہوں کو منحدم کر دیتی ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بَخُدَائِ لَا يَزَال جس دن سے ہم مسلمان ہوئے اس دن سے جو مہم پیش آئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے برابر کسی کو نہیں پایا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور خالد اور عثمان شروع سفر سن آٹھ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے غزوہ موتا جمادی الاولہ سن آٹھ حجری موتا ایک مقام کا نام ہے جو ملک شام میں علاقہ بلکا میں واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاتین اور عمرہ کے نام دعوت افلام کے خطوط روانہ کیے تو شرجیل بن عمر غستانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا شرجیل کیسر کی طرف سے شام کا امیر تھا حارس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر مقام موتا میں پہنچے تو شرجیل نے ان کو قتل کرا دیا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کا لشکر ماہ جمادی الاولہ سن آٹھ حجری میں موتا کی طرف روانہ فرمایا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہوں اور اگر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن عبی رواحر رضی اللہ تعالی عنہ سردار لشکر ہوں اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ جائش العمراء کہتے ہیں اور ایک سفید جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اول اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اس دعوت تو قبول کریں تو فبیحہ ورنہ اللہ عزوجل سے اعانت اور امداد کی درخواست کر کے ان سے جہاد و قتال کرنا اور سنیت الودا تک خود بنفس نفیس مشاعیت کے لیے تشریف لے گئے یعنی لشکر کو سنیت الودا تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے سنیت الودا پر کچھ دن ٹھہر کر لشکر کو یہ وسیعت فرمائی کہ ہر حال میں تقویٰ اور پرہزگاری کو ملحوظ رکھیں اور اپنے رفقہ کی خیر خواہی کریں اللہ کی رحمے اللہ کے نام پر اللہ سے کفر کرنے والوں سے جہاد کریں غدر اور خیانت نہ کریں کسی بچے اور عورت اور بڑھے کو قتل نہ کریں لوگ جب عمرائل اشکر کو رخصت کرنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے لوگوں نے کہا کہ اے ابن رواحہ کس چیز نے تم کو رولا دیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ تم سے شیفتگی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھتے سنا ہے کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر ضرور دوزخ پر گزرنے والا ہے اور خدا کے نزدیک یہ عمر مقرر ہو چکا ہے پس نہیں معلوم کہ جہنم پر ورود کے بعد واپسی کیسے ہوگی اس لئے روتا ہوں لشکہ جب چلنے کے لئے بالکل تیار ہو گیا تو عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں اور یہ شیر پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و براقات اور آپ کے چہرے انور کے دیدار سے محروم رہا تو سمجھ لو کہ قضاء و قدر نے اس کی تحقیل کی اور اس کو اس دولت عثمہ سے محروم رکھا پس اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو ثابت و قائم رکھے اور انبیاء سابقین علیہ السلام کی طرح آپ کی مدد فرمائے شرجیل کو جب اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو ایک لاکھ سے زیادہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لئے جمع کیا اور ایک لاکھ فوج لے کر ہرکل خود شرجیل کی مدد کے لئے بلکہ میں پہنچا معان پہنچ کر مسلمانوں کو اس کا علم ہوا کہ دو لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کا لشکر جرار ہم تین ہزار مسلمانوں کے مقابلے کے لئے مقام بلکہ میں جمع ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر دو شب معان میں ٹھہرا اور مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے رائے یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترادی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے عبداللہ بن نباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے قوم خدا کی قسم جس بات کو تم مقرو سمجھ رہے ہو وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو ہم کافروں سے کسی قوت اور قسرت کی وجہ سے نہیں لڑتے ہمارا لڑنا تو محض اس دین اسلام کی وجہ سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشی پس اٹھو اور چلو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی یا تو کفار پر قلبہ حاصل ہوگا یا شہادت کی نعمت نصیب ہوگی لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ابن رواحہ نے بالکل سچ کہا اور خدا کے پرستاروں اور جانبازوں کی یہ تین ہزار جمعیت آدھا اللہ کے دو لاکھ لشکر جرار کے مقابلے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئی موتا کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلے کے لیے سامنے آئیں ادھر سے زہد ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاپ آدھا اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھیں اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہاتھ میں لے کر آگے بڑھیں جب دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا اور گھوڑا زخمی ہو گیا تو گھوڑے سے اتر آئے اور گھوڑے کے کوچے کاٹ کر سینہ سپر ہو کر اللہ کے دشمنوں سے لڑنا شروع کیا گھوڑے کے کوچے اس لیے کاٹ ڈالیں کہ اللہ کے دشمن اس سے منتفع نہ ہو سکیں لڑتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ جنت اور اس کا قرب کیا ہی پاکیزہ اور پسندیدہ ہے اور پانی اس کا نہائیت تھنڈا ہے اور رومیوں کا عذاب قریب آ گیا ہے کافر ہیں اور ان کے نصب ہم سے بہت دور ہیں یعنی ہم میں اور ان میں کوئی کرابت نہیں مقابلے کے وقت ان کا مالنا مجھ پہ فرض اور لازم ہے لڑتے لڑتے جب دائیں ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا جب بائیں ہاتھ پی کٹ گیا تو جھنڈا گود میں لے لیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ تعالی نے اس کے عوض میں ان کو دو بازو عطا فرمائے جس سے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو تلاش کیا گیا تو نوے سے زیادہ تیر اور تلوار کی زخم تھے اور سب سامنے تھے پشت کی جانب کوئی زخم نہ تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن نواہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھے گھوڑے پر سوار تھے چند لمحوں کے لئے نفس کو کچھ تردد لاحق ہوا تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے نفس تجھ کو قسم ہے کہ تُو ضرور گھوڑے سے اتر کر اللہ کے دشمنوں سے جہاد و قتال کر ناغواری سے اتر یا خوشی اور رغبت کے ساتھ اے نفس اگر تُو قتل نہ ہوا تم مرے گا تو ضرور اور یہ ہے قضاء موت جس میں تجھ کو مبتلا ہونا ضروری ہے جس چیت کی تُو نے تمنا کی تھی وہ تجھ کو مل گئی یعنی شہادت فی سبیل اللہ کا موقع اگر تُو نے زید اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا کام کیا تو ہدایت پائے گا یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے ان کے چچزاد بھائی نے آگے بڑھ کر ان کو ایک گوش کی ہڈی دی کہ اس کو چوس لو تاکہ اس کی قوت سے کچھ لڑائی لڑ سکو کئی دن تم پر فاقی کے گزر چکے ہیں ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی لے لی اور اس کو ایک بار چوسا لیکن فوراں پھینک دیا اور کہا کہ اے نفس لوگ جہاد کر رہے ہیں اور تو دنیا میں مشغول ہے اور تلوار لے کر آگے بڑھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور اسلام کا جھنڈا ہاتھ سے گر گیا ثابت بن اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا اے گروہ مسلمین اپنے میں سے کسی شخص کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤں لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں ہم آپ کے امیر ہونے پر راضی ہیں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا اور کہا کہ آپ جنگ سے خوب واقف ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت قبول کرنے میں کچھ تعمل کیا لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کر لیا حالی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور نہائیت شجاعت اور مردانگی سے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ موتا میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں صرف ایک یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی دوسرے روز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی حییت تبدیل کر دی مقدمت الجائش کو ساقہ اور میمنہ کو میسرہ کر دیا دشمن لشکر کی حییت بدلی ہوئی دیکھ کر مروب ہو گئے اور یہ سمجھے کہ نئی مدد آ پہنچی ابن سعید ابو عامر سے راوی ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر حملہ کیا تو ان کو ایسی فاش شکست دی کہ میں نے ایسی شکست کبھی نہیں دیکھی مسلمان جہاں چاہتے تھے وہیں اپنی تلوار رکھتے تھے اور صحیح بخاری میں ہے کہ حتی فتح اللہ علیہم جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی حاکم کی روایت میں ہے کہ غنیمت میں کچھ سامان بھی ملا رومیوں کی پسپائی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی قلیل جماعت کو لے کر مدینہ واپس آگئے اس غزوے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے جس روز اور جس وقت مقام مطاب میں غازیان اسلام کی شہادت کا یہ حادثہ پیش آ رہا تھا تو حق تعالیٰ شانہو نے سرزمین شام کو اپنی قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا کہ میدان کارزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شام کے درمیان تمام ہجابات اٹھا دئیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کرنے کے لیے الصلاة الجامعہ کی منادی کرا دی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے میدان کارزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھا انشار فرمایا کہ زید نے رائط اسلام یعنی اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کافروں سے خوب کی تعل کیا یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جعفر نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اللہ کے دشمنوں سے خوب لڑا یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں دو بازووں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے اس کے بعد عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا سمبھالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک سکوت کا عالم تاری تھا انصار یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور چہروں پر پریشانے کے احصال نمائوں ہونے لگے اور یہ خیال ہوا کہ شاید عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی ناپسندیدہ عمر ظہور میں آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کچھ دیر سکوت کے بعد یہ فرمایا کہ عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کافروں سے خوب جہاد و کتال کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور یہ تینوں جنت میں اٹھا لئے گئے اور تخت ذرین پر متمکن ہیں لیکن میں نے عبداللہ بن نواحہ کا تخت کچھ ہلتے ہوئے دیکھا میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ عبداللہ بن نواحہ کا تخت ہلتا ہے وہاں دیکھتا ہوں تو مجھ کو یہ بترایا گیا کہ عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے وقت کچھ تھوڑا سا تردد پیش آیا اور تھوڑی سی پسو پیش کے بعد آگے بڑھے اور زید جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہوما بلا کسی تردد اور بلا کسی پسو پیش کے آگے بڑھے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عبداللہ بن نواحہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہوئے پھر وہ جنت میں کچھ رکھتے رکھتے داخل ہوئے یہ سن کر انصار کو رنج ہوا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس وقت عبداللہ بن نواحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوکو میدان کارزار میں زخم لگے تو وہ بتقاضہ بشریت تھوڑی دیر کے لئے سست ہو گئے اور پیش قدمی میں پسو پیش کرنے لگے پھر انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی ہمت اور شجاعت سے کام لیا اور لڑ کر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے یہ سن کر انصار کی پریشانی دور ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر فرمایا کہ اب ان کے بعد سیف من سجوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا سمحالا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے پس تو ہی اس کی مدد سرما بس اسی روز سے خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے اصل واقع ہے تو صحیح بخاری میں مظہور ہے باقی تفصیل ابن اسحاق اور بہیکی کی روایت سے لی گئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتدین کے قتل کے لئے معمور فرمایا اور ان کو امارت کا جھنڈا دیا تو یہ فرمایا تھا کہ تحقیق میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کیا ہی اچھا آدمی ہے اللہ کا بندہ اور قبیلے کا بھائی خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر چلانے کے لئے سوتا ہے یعنی نیام سے نکالا ہے مطلب یہ ہوا کہ خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار ہیں اور اس تلوار کا چلانے والا اور کافروں پر اس کا استعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر ہے کہ جس تلوار کو حق تعالیٰ شانہو چلائے اس تلوار سے کون بچ کر بھاگ سکتا ہے موسیقی